آپ کا تعلق خود کراچی سے کراچی والوں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کئی الیکٹرک ہے اضافی ٹیکسز ہیں بلزیں کب جان چھوٹے گی کراچی والوں کی کئی الیکٹرک سے کب رلیف ملے گا انہیں دیکھیں کئی الیکٹرک آپ کو بھی پتہ ایک تو پرائیوٹ ادارہ ہے بلکل ایسا ہے دیکھیں اور بے لگام گھوڑا ہے ایک کمیٹی ساملی میں بنائی گئی ہے اس کے کلاف کے بھی دل اور ٹیکس کوئی گھر اگر آپ تو یوز نہیں کہہ رہے ہو اس کے بھی ٹیکس کے حساب سے تیس یا پیلتیس ہزار کبھی لا جاتا ہے جو آپ ایک دن اس گھر کو یوز نہیں کہہ رہے ہو وہ گھر ہیں بند گھر ایسے کیسز بھی اٹھ کے آ رہے ہیں لیکن کے الیکٹرک جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے کہ اس کمپنی سے پتہ نہیں کمپنیاں بنائیں گے کیا ہیں لیکن اس کے لیے ایک رائے حمل اکتیار کرنا چاہیے وفاقی گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے اس پہ دیکھیں جب کیر ٹیکر گورنمنٹ تھا اس ٹیم اس کو دوبارہ لائسنس جو ہے وہ ایشو کیا گیا کہ آپ کو مزید بیس یا تیس سال آپ چلا سکتے ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اب انشاءاللہ کمیٹی بنی ہے اس حملی میں تو اب میں خود آپ متاثر ہو میں متاثر ہوں ہمارے جو دل آتے ہیں ہم حیران ہو جاتے ہیں ہر یعنی کہ کے الیکٹرک یہ نہیں کہ کے الیکٹرک سے ایک طبقہ پریشان ہے سب ہی پریشان ہے کے الیکٹرک سے سب پریشان ہے آدھے سے زیادہ شہر میں نکلو آپ کو سولر ہی سولر نظر آتے ہیں لوگوں نے اپنے سپورٹ کے لیے سولر لگا دی ہیں تاکہ وہ بل کم آ جائے لیکن بل پھر بھی کم آلک کا نام نہیں لے رہا ہے اور اس بل کو آپ دیکھو جب اس پر مختلف ٹیکس لگے ہیں جو ایک عام آدمی کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ ان کے نام کیا ہیں یہ کس چیز کے ٹیکس ہیں اور یہ ٹیکس جو ہے وہ ہم سے کیوں لیے جا رہے ہیں اسیمبلی سے ایک ارادات بھی منظور ہوئی کہ لائسنس رد کیا جائے اور جب پالیمانی کمیٹی میں پیش ہوئے مونسلوی صاحب تو کچھ وہاں پہ نوک جھوک بھی ہوئی ممران کے ساتھ اور اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس جواب دے نہیں ہوں تو کیا سنت حکومت پروپرلی لکھنے جا رہی ہے وفاق کو کلیکٹرک کے خلاف بلکل کیونکہ وہ کمیٹی جو بنائی گئی ہے نا کمیٹی کی شاید تین میٹنگز ہوں گے ایک ہو چکی ہے اور طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے کہ تین میٹنگ کے بعد پھر کمیٹی اپنا ریپورٹ بنا کے جو ہے وہ پیش کرتا ہے منسٹر کے سامنے اور وہ کیابنٹ میں پھر لے کے آ جاتے ہیں اس موضوع کو اس ایشو کو پھر وہ وہاں سے پھر اس کا جو ہے نا وہ حل نکلے گا کیا زہری بات ہے کوئی بھی گورنمنٹ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ میری جو عوام ہیں میری جو لوگ ہیں ان کو کسی بھی کمپنی کی طرف سے کوئی پرابلم ہو زہری بات ہے کب تک کوئی چھپ رہے گا تمیٹی بنا ہی اس لیے گئی ہے کہ اس مسئلے کو ریزولپ کرنا ہے یا تو وہ اپنا طریقہ بدلے یا تو اپنا بوریا بسترما